بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کا اس عمت پر احسان ہے کہ آئندہ آنے والی عمت میں یہ بتانے کے لئے کہ جنتی کون ہوگا اور جہنمی کون نبی سے سوال پوچھ لیا اگر صحابی نبی سے یہ سوال نہ پوچھتے تو پھر ہمارے لئے پتہ چلانا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا نہیں یاری بات سوال اس کی مثال ایسے جیسے اب ہم فرقوں سے تنگ آگے کوئی ایدن میری پگڑی کو پیری پگڑی کو گلابی پگڑی کو بغیر پگڑی کو تو نبی نے کیا فرمایا کتنے فرقے ہوں گے تہتر تو صحابہ کا یہ عمت پر احسان ہے کہ صحابہ نے فوراں پوچھ لیا کہ وہ جنتی جو ہے ایک ہوگا وہ کون تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا نام بتا دیتے کہ وہ دیوبندیوں کا ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو سارے اپنا نام کیا رکھتے قادیانی بھی اپنا نام کیا رکھتے دیوبندی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اس کا نام ہے اہل سنت بل جماعت تو سب اب اہل حدیث بھی اپنا نام کیا رکھتے اہل سنت بل جماعت دیوبندی بھی اپنا نام کیا رکھتے بریلوی بھی یہی رکھتے سارے یہی رکھتے قادیانی بھی یہی رکھتے شیعہ بھی یہی رکھتے سب یہی رکھتے کیونکہ سب یہ حدیث پر اپنے اوپر فٹ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے وہ فرقہ جماعت المسلمین کا ہے تو کیماری والے خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں جماعت المسلمین پاک بند والے بھی خوش ہوتے اور پاک ٹو والے بھی خوش ہوتے جب بھی یاد رکھو جماعت المسلمین کا کوئی بندہ آپ کے پاس آیا گرے نا اور کہہ میں یہ چار فرقوں کو ہنفی شافی مالکی ہنبلی کو نہیں مانتا میں تو صرف اس جماعت المسلمین کو مانتا ہوں جو نبی نے بنائی تو اس کے جوابات تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ ایک فرقہ ہے گمراہ فرقہ یہ اور اتحاد کے نام پر امت کو توڑ رہا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جوابات کے ساشے ایک توتنا فل پیکنگ کہ تسلی سے اس سے مناظرہ بیٹھ کے بات چت کی جائے یہ تو علماء کا کام ہے جیسے میں نے بتایا نا قادیانیوں سے زیادہ بحث نہ کی اگریں یہ الجھا دیتے ہیں دو تین سوال پوچھا کریں قادیانیوں سے کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو آپ کے بعد ٹوٹل کتنے نبی آئے ہیں اور کتنے آئیں گے چودہ سو سال میں صرف ایک ہی کیوں آیا اور مزید کتنے آئیں گے کیونکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ہر پچھلا نبی اگلے نبی کی بشارت دے کے جاتا ہے تو مرزا غلام محمد نے کون سا اگلے نبی ہے جس کو ہائلائٹ کیا کہ میرے بعد وہ آئے گا یہی سے وہ قادیانی اپنی بغلے جھاگنا شروع کر دیں گے دوسرا سوال ان سے پوچھا کریں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی زلی نبی تھا زلی کا مطلب نبی کی جو نبوت کا مشل لے کر آئے تھے اس کی تکمیل کرنے کے لیے کیونکہ اسلام کمزور ہو رہا تھا تو اس کو طاقت پہنچانے کے لیے آیا تھا تو اس سے بولو یہ کیسی طاقت پہنچانی ہے کہ سو سال ہو گئے اسلام مرزا کے بغیر بھی زندہ ہے اور مرزا کے سارے خلیفے برطانیہ میں بیٹھ رہے ہیں اگر برطانیہ ان کے سروں سے ہاتھ کیچ لے تو مرزا کی خلافت دھڑان سے زمین سے گر جائے طاقت پہنچانے کے لیے وہ آتا ہے جو کمزور سے زیادہ طاقتور ہو نہیں آری بات بھائی آپ کمزور ہیں تو آپ کی مدد کے لیے آپ سے بھی زیادہ کمزور آ گیا جو بیچارہ اپنے بچانے کے لیے چار گارڈ لے کر آیا ہے نہیں آری بات آپ نیچے پڑے ہوئے ہیں آپ کو اٹھانے کے لیے وہ آدمی اٹھا رہا ہے جو آپ سے بھی زیادہ کمزور اٹھا لے گا آپ تھے پچاس کلو کے آپ کی مدد کے لیے جو تارزن آ رہا ہے نا وہ پچیس کلو کا ہے اس کی چاپیں اس کی پھپڑے باہر سے نظر آ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ اور ایکسری کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین آخر میں کمزور ہوگا یہ حدیثوں سے ثابت ہے تو قادیانی کیا کرتے ہیں یہ والی حدیثیں جن میں ہیں نا کہ آخر میں دین کمزور ہو جائے گا اس کی تقویت کی ضرورت رہے گی تو یہ حدیثیں فٹ کر کے پھر تقویت کے لیے یعنی اس دین کو طاقت دینے کے لیے کس کو لے آتے ہیں مرزا کو ہم کہتے ہیں یہ کیسا تقویت کے لیے لائے ہے جو بچارہ مکہ مدینہ پہ بھی اب تک قبضہ نہیں کر سکا برطانیہ جو اسلام دشمن ہے جن سے بچانے کے لیے آیا تھا نبی جھوٹا نبی مازاللہ یعنی یہ تو سچا کہتے ہیں نا اسلام تو خطرہ کس سے ہے امریکہ برطانیہ سے ہے یا نہیں ہے عیسائیوں سے یہودیوں سے ہے نا تو عیسائیوں یہودیوں سے بچانے کے لیے جو نبی آیا اسلام کو وہ خود کہاں بیٹھا ہوا ہے عیسائیوں کے زیرے ساہے جو قادیانی ہو جائے اسے برطانیہ کا بھی کھٹ سے ملتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ حدیثیں مرزا کے بارے میں نہیں ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو موجزات اور ایسے موجزوں کے ساتھ نازل ہوں گے کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اتنے طاقتور اتنے پاورفل ہوں گے کہ اسلام کو دنیا میں غالب کر کے چھوڑیں گے وہ اپنی زندگی میں اس مشن کو پورا کر کے جائیں گے نہیں عاری بھا نہ یہ کہ آپ نے مدد کے لیے بھلایا ایسے کو جس کی مدد سو سال سے ہو رہی ہے اس کو گلوکوز کے بوتلیں چڑھائی آ رہی ہیں قادیانیوں کو اپنے مذہب کو برقرار رکھنے کے لیے گلوکوز کی بوتلوں کی ضرورت ہے برطانیہ ان پر گلوکوز کی بوتلیں چڑھا رہا ہے جس سے یہ تھوڑا سا ان میں انرجی آتی ہے اگر برطانیہ ان سے ہاتھ کھیچ لے تو اسلامی ملکوں میں تو ان کو پن اپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی سمجھ میں نہیں آئی بات تو یہ دو دین باتیں ان جیسی میں تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا کہ جماعت المسلمین جب آئے نا الٹی پوٹ پٹانگ باتیں کریں تو ان سے دو باتیں وہ کہنا ہے امت کو متحد کرو اور حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین تو ایک ساشا جس سے وہ اگدم بغلیں دھاکے گا اور پتلی علی سے نگل لے تو اس سے بولیں حدیث میں جو جماعت المسلمین کی بشارتیں ہیں وہ جماعت المسلمین پارٹ ون کی ہیں یا پارٹ ٹو کی ہیں کیونکہ یہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بھر نہیں بائیس رہنے آری بات یہ دو فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ریپورٹ یہ ہے کہ تین بن گئے ہیں واللہ وعالم دو کی تو پکی ریپورٹ ہے دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ایک ہے پرانی اور ایک ہے نہیں تو جب آپ اس سے پوچھیں کہ نبی نے جو جماعت المسلمین کی بشارت دی وہ پارٹ ون کی دیئے یا پارٹ ٹو کی تو وہ سمجھ جائے گا یہ یہ ہم سے بھی بڑی کوئی فلم ہے بھائی بھاگویں یہاں سے تو نبی نے نام نہیں بتایا کہ وہ تہتر میں سے کون سا فرقہ جنتی ہوگا سمجھ میں آری ہے بات نام نہیں بتایا نام بتاتے نا سب وہی فٹ کر لیتے اپنے اوپر نبی نے علامات بتائی ہیں علامات علامت دیکھ لینا یہ علامتیں جس میں پائی جائیں یہ علامتیں جیسے دیکھو میں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی اتنے کروڑ روپے میں آپ کو دوں اور کہوں کہ جاؤ فلا شخص کو دے دو اور جو سفیر ہے نا جس میں کروڑ روپے دینے وہ سفیر اس شخص کو پہچانتا نہیں ہے اب میں اگر آلانسمنٹ کروں بھائی یہ ایک کروڑ روپے ستار بھائی کو دے دو تو ہر آدمی اپنے بھائی اپنے آپ کو آکے کیا شکر کرے گا میرا نام ستار ہے مجھے دے دو کیونکہ کروڑ روپے تو تھوڑی چیز تھوڑی ہے اس لیے میں اگر اقل مند ہوں گا تو میں کہوں گا یہ ایک کروڑ روپے دینا اور ایک آدمی ہے اس ڈیزائن کا ہے اس کا ہلیہ ایسا ہوگا قد اتنا ہوگا سینہ اتنا چوڑا رنگ ایسا ہوگا داڑی میں سفید اور کالے بال ملے جو لیں پوری پوری علامتیں بتاؤں گا اس کی اس میں پھر علامت دیکھ کے آپ پہچائیں جائیں گے بھائی یہ یہ ہے تو اس لیے نبی نے ایک جو جنتی ہوگا اس کی علامت بتائی ہے وہ علامت کیا ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے اور میرے صحابہ کے بولو بھائی طریقے پر ہو اب پتا چلا کہ جو صرف قرآن حدیث قرآن بیس کرتا رہتا ہے اور صحابہ کو درمیان میں نہیں لاتا وہ بھی یہاں سے سائٹ پر ہو جائے ایک صحاب کو مجھے بڑے عالم تھے ان سے بات چیت ہوئی میری وہ کسی بی بی کو انہوں نے حلال کر دیا شوہر نے تین طلاقیں دیں میں نے فتوہ دیا حرام ہے وہ مولی صاحب نے فتوہ دیا حلال ہے میں گیا ان کے پاس میں نے کہا آپ نے کیسے حلال کر دی ایک عورت کو قرآن مجید میں کہ تیسری طلاق کے بعد بی بی حلال نہیں ہے کیسے حلال کر دی تو انہوں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے کہ تین طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھی یہ حدیث کی تفصیل اور یہ تو موضوع نہیں ہے میرا برنہ میں بتاؤں کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین ایک ہوتی تھی یہ کہیں بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا تین ایک ہوتی تھی میں نے کہا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں ان کا فتوہ کیا ہے وہ خود بھی ایک مجلس کی تین کو تین کہتے ہیں یہ ان کی سند ہے یہ فتوہ ہے یہ سند بھی بخاری مسلم کی شرط پر ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کا قلمہ نہیں پڑا ہم نے قلمہ کس کا پڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ نے تو نبی کا قلمہ پڑا ابن عباس کا نہیں پڑا لیکن سوال یہ ہے کہ ابن عباس نے کس کا پڑا تھا میں نے سوال نہیں ہوں نہیں عباس نے یا تو یہ ہوتا نا کہ ابن عباس کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی پھر تو ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو اس حدیث کا علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے ایک فتوہ دے دیا ایسا ہوتا ہے بعض صحابہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں چونکہ ان کا حدیث پہنچی نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا لیکن یہاں تو وہ حدیث جس سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں وہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں ابن عباس آپ ان سے بھی ڈیڑھ فٹ آگے نکل گئے وہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بی بی حرام اور کمال کی بات یہ کہ ابن عباس اس فتوے میں دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے حضرت عمر کا فیصلہ اس لئے میں یہ کر رہا ہوں انہوں نے کہا تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا اکھٹی تو نے تین دے دی ہیں اب اللہ نے تیرے لیے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا ابن عباس اس کو کس کی طرف منصوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف پتہ چلا کہ ابن عباس نے چونکہ اللہ کا بھی کلمہ پڑا تھا اللہ کے رسول کا بھی کلمہ پڑا تھا اس لئے وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ بڑے حرام سے ایک حرام بی بی کو حلال کر رہے ہیں دو منٹ میں دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے ابن عباس کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کس کا کلمہ پڑا ہے نبی کا یہ لوگوں کو علو بنانے کے لئے بہت اچھی بات ہے سمجھنا رہی بات تو صحابہ کو اگر درمیان سے ہٹا دوگے پھر جتنی مردی ٹکرے مار لو کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں یہ بھی فرمایا کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر میرے صحابہ ہوں کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو جس نے ایک مجلس کی تین طلاق کوئی کہا ہو ایک دکھا دو میری عادت نہیں ہے چیلنج بازی ہوگی مجھے یہ طرز بیان پسند ہی نہیں ہے کیا ایسے چیلنج کرنا اور یوں کرنا لیکن یہ طلاق کا مسئلہ بہت حساس ہے اس لئے ہم یہ کہتا ہوں تین تین طلاقیں نکالتے ہیں بڑے آرام سے کسی غیر مقلنے سے فتوال آ کے بی بی حلال کر لیتے ہیں نہیں ہوگی حلال یہ رہن میں رکھو نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے اور نہ کسی ایک صحابی کا فتوہ ہے تو اس لئے یہ بلکل بھی بھی حرام رہ گیا اگر کسی نے تین خٹاک سے نکال دیا ہے نا بس انہا لیلہ انہا لیلہ راجعوں پڑھ لیں کہیں سے حلال کرنے کی کوشش نہ کرے زنا کرو زنا سمجھ کے اس پہ قرآن و حدیث کا لیبل مت لگاؤ تو مزاق بنایا جا رہا ہے دین کو اچھا عورت اگر یہ چاہتی ہے نا کہ میں شوہر کے پاس نہ رہوں وہ پھر کسی حنفی مفسی سے فتوہ لے آتی ہے وہ خوش ہوتی ہے چلو میری جان چھوٹی کیا جیب ساتھ تماشا بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ ادھر جا رہا ہے ایک معاملہ ادھر جا رہا ہے تو ایسے ہی مغاق بن گیا ہے تو خیر جب بھی کوئی کہہ نا ہم نے نبی کا گلمہ پڑھا ہے صحابہ کا نہیں پڑھا تو اس سے بولگ رو صحابہ نے کس کا گلمہ پڑھا تھا تم نے پڑھا اور انہوں نے نہیں پڑھا تو پھر صحابہ اکرام ہے نبی اس نے علامت کیا بتائی ما انا علیہی و اصحابی جس پر میں اور میرے بولو بھائی صحابہ ہوں اور پھر صحابہ میں بھی خلفہ راشدین کو الگ کیا گیا ہے تین طلاقوں کو تین کہنا کس کا فیصلہ ہے خلفہ راشدین کا فیصلہ ہے خلفہ راشدین کسی کی حلال بیوی کو حرام نہیں کر سکتے اتنی جررت نہیں ہے صحابہ اکرام میں کہ وہ فتوہ دے دیں تو خلفہ راشدین خاص طور پر اب پر صفون آیا کسی کا کہ جمعے کی باز غیر مقلد ایسے ہیں جو جمعے کی دو آزانیں نہیں بلکہ ایک آزان دیتے ہیں سب نہیں باز دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں جمعے میں ایک آزان ہوتی تھی دو بولو بھائی نہیں میں نے ان سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دو آزانیں شروع کروائی ہیں اور سارے صحابہ نے حضرت عثمان کے فیصلے کو تسلیم کیا اس وقت سے لے کہ آج تک چودہ سو سال میں جمعے کی کتنی آزانیں ہوتی ہیں دو اب کسی کو ڈیڑھ اینڈ کی مسجد بنانے کا شوق ہے نا قرآن حدیث کے نام پہ وہ تو بنائے ایک آزان دے اور سب صحابہ سے بدگمان کر دے پھر لوگوں کو لیکن ہم جہاں قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم وہاں صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں خلفہ راشدین کے فیصلوں کو سر آخو پہ رکھتے ہیں حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا کتنی آزانیں ہوں گی دو اگر حضرت عثمان حکم دیتے دس آزانیں ہوں گی اور صحابہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے بعد کے خلفہ حضرت علی بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھتے تو ہم ایک کے بجائے کتنی آزانیں دیتے دس کیونکہ حدیث میں آپ ہے کہ فرمائے خلفہ راشدین کی سنت کو دار سے دبا کے رکھو ایسے دوالوں کو چھیننے نہ پاہ کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو خلفہ راشدین کی سنت تم سے چھینیں گے دلائل دے کر قائم کریں گے یہ دلیل یہ دلیل تو ہاتھ سے نہیں بلکہ کس سے بولو بھائی دار سے پکڑ لینا بولنا یہ دلیلیں کس کے پاس رکھو اپنے پاس ہمیں ان دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے دلال یہ انہیں دانس دار ٹوڑی آئیں گے تو یہ سنت چھوٹے گی برنا نہیں صحابہ نے آری بات کیا نہیں آنی تو علامت کیا بتائیے جس پر میں اور میرے صحابہ اب اس میں دیکھ لو ربی اللہ وال صحابہ کے زمانے میں آئے تھے کی نہیں آئے تھے صحابہ کے زمانے کا مشہور خوال کا نام بتائیں گے آپ مجھے ہے بھائی بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں یہ مدارس بھی تو نہیں تھے اس طرح سے مدارس میں جو پیریئرڈز ہوتے ہیں پہلا گھنٹا دوسرا گھنٹا یہ بھی نہیں تھے صحابہ کے زمانے میں لائٹیں بھی نہیں تھیں پنکیں بھی نہیں تھے یہ بھی تو بیدت ہے تم نے اتنے پنکیں لگا لیا تو میں وہی بات کہتا ہوں کہ گل ویلے دی تھے پھل موسم دا بات شورٹٹ کیا کرو مختصر ان سے پوچھو کہ اچھا پھر بتاؤ کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے خود بتا دو بھائی اگر ہر نئی چیز ہم نے تو بتایا کہ یہ ربیل اگل میں بریک ڈانس بیدت ہے ناچنا کانا لائٹیں بازی یہ کیا ہے بیدت ہے صحابہ کے دور میں نہیں تھی اور آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو پنکیں بھی نہیں تھے لائٹیں بھی نہیں تھی تو لائٹیں اور پنکیں یہ بھی بیدت ہوئے کیا خیال ہے تو ان سے بولو کہ پھر آپ ہی بتا دو آپ ہی بتا دو کہ پھر بیدت کہتے کسے ہیں کسی کی چیز کو تو کہتے ہوں گے نا نہیں آری بات اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ساری بیدتیں حلال ہو گئے ہیں یہ انہی سے پوچھ لیا کریں پھر آپ کو یہ ایسا فرق بتا دیں جس پر ہم عمل کریں قیامت تک وہ فرق نہیں بتا سکتے تو پھر آپ بتائیں ہم کو فرق کہ آپ نہیں بتاتے تو ہم بتاتے کہ یہ چیزیں جو ہیں پنکھے لائٹیں ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہیں اس کو کیا ہو گیا بن کیوں ہو رہی ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہیں جس چیز کا دعیہ نبی کے دور میں ہو اس تقاضے کے باوجود نبی نے وہ کام نہ کیا ہو پھر آپ اس کو کر رہے ہیں وہ بھی دت کہلائے گی ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی دیکھو نبی کے دور میں حدیث کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ نقصان تھا اس میں کہ قرآن لکھا جا رہا تھا آپ کو خطرہ یہ تھا کہ حدیث اور قرآن آپس میں خلط ملت نہ ہو جائیں تو حدیث لکھنے سے منع کر دیا لیکن بعد میں حدیثیں لکھے گئیں کیونکہ وہ خطرہ ختم ہو گیا اور ضرورت پیدا ہو گئی کہ بھئی اب بھی نہ لکھا تو نقصان ہوگا حدیثہ ضائع ہو جائیں گے تو اسی طرح یہ مدارس کا جو سیٹ اپ ہے پہلے ضرورت نہیں تھی پھر ایک اب باقادم مسجدوں میں امام ہوتے ہیں موزن ہوتے ہیں موزن ہوتا ہے خادم ہوتے ہیں نبی کے دور میں تھوڑی ہوتا تھا ایسے تو یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت کے تخاظے ہیں جبکہ ربی الاول میں اس دور میں نبی سے محبت کے اظہار کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ آج بھی ہمارے لئے کافی ہے تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور بہت ساری مثالیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کیا بتائی جو میرے اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہو گئے تو یہ یہ علامت ہے جو میرے اور بہت ساری